آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے اردو ہندی میں آج ہم اردو قوائد انشاء یعنی نسری اسناف کے اندر نوبل کے بارے میں پڑھیں گے نوبل کیا ہے کسی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیپلی پڑھیں گے بہت زیادہ اچھے سے پڑھیں گے تو سمجھ کے سنے گا نوبل ایک نسری بیانیہ ہے مطلب نوبل جو ہے وہ ایک نسری سینف ہے نسری سینف کا مطلب اسے پڑھ کے سنایا جاتا ہے گایا نہیں جا سکتا جس کی توالت کی کوئی حد مقررت نہیں توالت مطلب لمبائی لمبائی کا مطلب یہاں پہ میٹر بیٹر نہیں ہے مطلب کتنی بڑی ہو سکتی ہے کتنے پیجز میں ہو سکتی ہے اس کی کوئی حد نہیں ہے مغرب ہی میں نہیں اردو میں بھی دو ہزار سے زیادہ صفات پر پھیلوی نوبل کی مثالیں نہیں یعنی جو مغرب میں ہی نوبل کا آغاز ہوا تھا تو اس میں ہی نہیں بلکہ اردو کے اندر بھی بہت ساری نوبل ہیں جن کی طالعہ دو ہزار صفات میں پھیلوی ہیں نوبل کی مثال ملتی ہے بعض حضرات مختصر نوبل کو نوبلیٹ بھی کہتے ہیں جو چھوٹی نوبل ہوتی ہے مطلب کم پیجز کی ہوتی ہے اسے نوبلیٹ بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں ہے کہ نوبل زندگی کی طرح وسیع ہے جیسے انسان کی عمر ہوتی ہے اسی طرح نوبل بھی بہت وسیع اس کے لئے کسی خاص موضوعی کوئی خید نہیں کسی بھی موضوع پر لکھی جا سکتی ہے کسی بھی ٹوپک موضوع مطلب ٹوپک زندگی کا ہر رنگ اور ہر تجربے کو موضوع بنایا جا سکتا ہے زندگی کا جو ہے کسی بھی تجربے کو اسی لئے نوبل کے فن کو لچکدار بھی کہا گیا لوگن کا فن لچکدار ہے لچک کی اسی بنیاد پر ہاں نوبل کی تقنیق بھی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہے اور نوبل کی جو تقنیق ہوتی ہے کوئی کسی طرح لکھتا ہے کوئی جاسوسی نوبل لکھتا ہے کوئی جادوی نوبل لکھتا ہے الگ الگ ہوتی ہے نقطہ نظر میں بھی فرق ہے اگرچہ نوبل کسی ایک تعریف کو خاتمی قرآن نہیں دیا جا سکتا ہے پھر بھی بعض ایسی خصوصیات جن کو کم یا زیادہ پابندی اکثر نوبل لگاروں نے کی ہے تو وہ کیا ہے پڑھتے ہیں پہلا مائن نوبل ایک خاص فنی تنظیم کی ضرورت ہوتی ہے یعنی آپ کے پاس ایک خاص ٹیکنی تاکہ اس کے مختلف جزوں میں بکھراو پیدا نہ ہو یعنی اس کے الگ الگ پارٹ سے بکھراو میں نوبل میں پلوٹ ہی ایک خاص تنظیم مہیا کرتا ہے جس میں ہر واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ مربوط ہوتا ہے نوبل میں جو پلوٹ ہوتا ہے وہی ایک خاص تنظیم بناتا ہے جس میں ایک واقعہ دوسرے واقعے کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے کنیکٹ ہوتا ہے ایسے نوبل بھی لکھے گئے ہیں جنہیں پلوٹ شہاری کہا گاتا ہے یا جو ڈھیلے پلوٹ پر مبنی ہیں مطلب ایسے بھی ہوتے ہیں ان میں کبھی کچھ کبھی کچھ بندے کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کیا کہا نوبل ایک جدید فن ہے جسے جدید احد کا رزمیہ بھی کہا گیا ہے یعنی جدید احد کی پیداوار ہے نوبل کے گردار حقیقت سے زیادہ قریب ہوتے ہیں داستان میں تو جادوی گردار ہوتے ہیں لیکن نوبل کے گردار حقیقی ہوتے ہیں عام زندگی ہوتے ہیں جیسے عام آدمی اس طرح تھا بعض کردار موضوع کے تقاضی کے مطابق ٹائپ یا جامد بھی کہا جاتا ہے کردار اس وقت ایک فرد کی شکل لے لیتے ہیں جب وہ اپنی انفرادیت کا احساس دلاتا ہے ایک زندہ کردار میں وقت حالات یا کسی نفسیاتی جبر کی تحت تبدیلیاں بھی واقع ہوئے ہیں زندہ کردار ہی کسی کامیاب نوبل کے زامن ہوتا ہے یعنی اس کی کامیابی کی زمانت جو دیتا ہے وہ زندہ کردار نوبل میں جزائیت نگاری کا بھی خاص درجہ ہے جیسے صورتحال اور موضوع کے مطابق ہونا چاہیے نوبل نگار موقع کی مناظبت سے ایک ایک جز کی تفصیل بیان کرتا ہے اس قسم کی تفصیلات کردار اور صورتحال کو معنی خیز بنانے میں معاون ہوتی ہے اسی لئے کہا جاتا ہے جزائیتی تفصیل صورتحال اور موضوع کے مطابق ہونی چاہیے نوبل میں زبان و بیان یا اسلوپ کی بھی خاص اہمیت ہوتی ہے یعنی نوبل کا جو زبان و بیان ہوتا ہے اسٹائل جو ہوتا ہے اس کی بھی خاص اہمیت ہوتا ہے جس سے صلیقہ اظہار کا پتہ چلتا ہے نوبل کی زبان کے لئے ضروری ہے کہ وہ تخلیقی ہونے کے باوجود اپنے اہد کی زبان کے مطابقت رکھتے ہیں یعنی اسی دور کے مطابق زبان کا استعمال کریں جو چل رہا ہے یعنی پرانی زبانے کی زبان استعمال کریں ہر ایک نوبل ایک نکتہ نظر ہوتا ہے جو اس کے موضوع اور مقصد کی ترجمانی کا یہ ایک لمبی تھی اب اس کی ایک لائن میں اگر نوبل کو پڑھا جائے تو وہ یہ ہے نوبل نسری بیانی آقافہ نے اس کی تشکیل میں فلوٹ کردار طرز اور نکتہ نظر کا جو ہے خاص رول ہوتا ہے نوبل جو ہے نمبہ ہوتا ہے اور داستان اس سے بھی بڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم جو ہے نوبل کو اگر ہم ایک قریقے سے کہیں نوبل داستان اور افسانہ تو داستان جو ہے وہ پورا ایک سال ہے اور نوبل جو ہے وہ ایک مہینہ ہے اور افسانہ جو ہے وہ ایک دن ہے اس طرح سے آپ اسے سمجھ سکیں امید ہے کہ آپ کو نوبل کی تاریخ سمجھ بائی ہوگی اگر آپ کو سمجھ بائی ہوگی تو کوئی ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور چینل سے جو ہے آپ کو نوٹس اسائیمنٹ پریکٹیکل کچھ بھی بنوانے ہو کچھ بھی چاہیے ہو آپ کو نوٹ بک چاہیے ہو یا کس کو اسی کتاب چاہیے تو آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اردو میں انشاءاللہ ہم آپ کو ضرور دستی آپ کریں گے آن لائن آف لائن کلاسز بھی لے سکتے ہو بسکرپشن میں بھی نمبر ہے اور ویسے بھی میرا بار بار بیچ میں ویڈیو کا نمبر آتا ہے آپ ہم سے مادمات حاصل کر سکتے ہیں سی بی اے سی ہو یوکی گوڑ ہو بی آر بوڑ ہو این آئی ویس گوڑ ہو کوئی صحیح گوڑ ہو آپ ہم سے کر سکتے ہیں کانٹیک کر سکتے ہیں شکریہ